ڈوڈ مارننگ صبح کے سات بج رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے اکٹوبر چلتا ہے بارہ اکٹوبر منڈے ہے آج میں جا رہا ہوں پریاغ راج پریاغ راج کے لیے میں نکل چکا ہوں اور آب ہی میں بائک سے جا رہا ہوں پھر ہائیوے پر میں بس پکڑوں گا پھر وہاں پر پہنچیں گے تو آج میں بہت ایکسائٹیٹ ہوں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے وہاں چل کر کے وہاں پر میرے فادرز نیم میں کریکشن کرانا تھا مجھے تو میرا فادرز نیم ہائی سکول میں تو صحیح ہے لیکن انٹرمیڈیٹ میں غلط ہو گیا تھا تو اسی کے کریکشن کے لیے سمجھے کر رہا ہوں کوشش سے تو آپ دیکھتے رہیے کہ آگے کیا رسپانس ملتا ہے آگے آتھورٹی سے ٹھیک ہے بائی بائی ہیلو گائیس میں فیجاباد آ چکا ہوں صبح کے آٹھ پندرہ ہو رہے ہیں اور میں فیجاباد سے اب یہ پریاغ راج کی بس کھڑی ہوئی ہے اب یہ بس میں پکڑوں گا یہاں پہ میں نے پتا کیا ہے بیٹھے آتھری سے تو آٹھ پندرہ ہو رہا ہے اس نے بتایا یہاں سے ساڑھے چار گھنٹے لگ بگ لگیں گے پریاغ راج پہنچنے میں تو دیکھتا ہوں میں ساڑھے بارہ بجے کے بعد ہی پہنچوں گا اس نے بتایا تو آٹھ پندرہ ہو رہے ہیں ابھی بس چلی بھی نہیں گا میں پریاغ راج پہنچ چکا ہوں دوپہر کے ڈیڑھ بج گئے ہیں آتے آتے راستہ کہیں پر ونوے تھا کہیں پر ٹووے اس وجہ سے کافی زیادہ دیر ہو گئی میں جو ہے فیجاباد روٹ پہ بیٹھا تھا قریب نو بجے آٹھ پیتالیس پہ بس چلید اور یہاں پہ مجھے ڈیڑھ بجے میں پہنچ رہا ہوں بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے اب آفیس پہنچنے ہی والا ہوں میں بس ٹھوڑی دور پر ہے دیکھتے ہیں چل کر کے تو گائیز یہ ہے ریجنل آفیس علاہ آباد اور یہاں پر میں آیا ہوں میں ڈیڑھ بجے یہاں پہ پہنچا ہوں پر یہاں پہ مجھے اندر جا کر معلوم چلا کہ یہاں بھی لنچ کا ٹائم ہے اور آفیس پھر سے دو بجے کھلے گا اس لئے میں باہر آ گیا ہوں اور یہاں دیکھتے ہیں کام ہو باتا ہے کہ نہیں کافی زیادہ بڑی بلڈنگ ہے باہر ہی میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی لنچ کا ٹائم ہے تو پھر باہر مجھے آدھے گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا گائیز میرے پیچھے ریجنل آفیس علاہ آباد کی بلڈنگ ہے اور یہی پر مجھے آنا تھا مگر میں یہاں تھوڑا دیر سے پہنچا ہوں آفیس جو ہے یہ پانچ بجے تک کھلی رہتی ہے مگر میں یہاں لنچ کے ٹائم پہ پہنچا ہوں تو چلتے ہیں باہر کہیں ٹائم پاس کرتے ہیں اس کے بعد پھر دو بجے واپس ہم یہاں آئے گے اور بڑے مشکل سے میں یہاں پہنچا ہوں بہت بکٹے ہوئی گیا تو امید کرتا ہوں میرا کام ہو جائے ٹی بی ایسی آفیس میں فارم جمع کر دیا ہے اور یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ اسکول کے سمپرک میں بنے رہیں گے اور اس کے بعد پھر پتا چلے گا کہ یہ کریکٹ ہو کر کے آئے گا یا نہیں یہ جو ریسپونس ہوگا سبمیٹ ہونے کے بعد جو ہے اسکول میں بھیجیں گے ریسپونس اور جب ریجلٹ کریکٹ ہو جائے گا تو یہ آفیس میں اسکول کے آفیس میں بھیجیں گے اور پھر مجھے اپنے اسکول جا کر کے ریسیو کرنا ہوگا تو یہاں تین بج گئے ہیں میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں آفیس سے اور اس کے دائیں طرف یہ بگ بجار کی ویلڈنگ ہے اب مجھے بس اسٹاپ جا کر کے واپس جانا ہے